اعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد ادری سوان ایڈوکیٹ اور آج میں بات کروں گا آئین پاکستان کے آرٹیکل نمبر 53 کے والے سے کہ اس آرٹیکل میں سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر آف نیچ اسمبلی کے والے سے بات کی گئی ہے کہ کس طریقے سے سپیکر چنان جائے گا اور کس طریقے سے ڈیپٹی سپیکر چنان جائے گا اور ان کے عدے خالی ہونے کی صورت میں کون ان کی جگہ پر کام کرے گا تو یہ آرٹیکل نمبر 53 قومی اسمبلی کا سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر تو اس میں عام دخواد کے بعد قومی اسمبلی پہلے اجلاس میں جو پہلا اجلاس ہوگا جب بھی کوئی اسمبلی الیکٹ ہو کے آئے گی تو اس کا جو پہلا اجلاس ہوگا اس میں سپیکر قومی اسمبلی اور اس طرح ڈیپٹی سپیکر آف قومی اسمبلی ان دونوں کا چنان ہوگا جس طریقے سے ووٹنگ کا ایک پروسس جو دیا گیا ہے اس کے مطابق بوٹنگ ہوگی جو بھی طریقہ آئین میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق اسے چنا جائے گا سپیکر قومی اسمبلی اور ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی کو اور اس کے علاوہ جتنی بار بھی یہ عدد خالی ہوگا اس پورے ٹینور میں پورے پانچ سالوں میں خدا خواہو سپیکر صاحب کی ڈیپٹی سپیکر میں خالی ہوتا ہے یا کسی دیگر وجہ سے یا اس کا ڈیس میمبر ہونے کی وجہ سے خالی ہوتا ہے تو پھر دوبارہ سے دوبارہ انہی میمبران میں سے قومی اسمبلی کی میمبران میں سے دوبارہ سے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا چنا ہوگا اور اسی طرح جب سپیکر قومی اسمبلی کا عدد خالی ہو یا غیر حضور ہو یا ڈیپٹی سپیکر پتورے اس کی جگہ پہ ڈیپٹی سپیکر پتورے سپیکر کام کرے گا اور اسی طرح جب سپیکر کے خلاف کوئی بھی ایسی برترفی کی کردات زیر غور ہو یعنی کوئی بھی ایسی پٹیشنوں کے خلاف مو کی گئی ہو کرداد کو چڑ رہی ہو جس پہ بیعث ہو رہی ہو جو کہ انہیں اٹانے کے لیے انہیں برطرف کرنے کے لیے ہو تو اس دوران جتنے بھی قومی اسمبلی کے سیشنز ہوں گے ان میں سپیکر جو ہے نا جلاس کی صدارت نہیں کر سکتے جب تک ان کی زیر التوا ان کی جو وہ کرداد ہیں اور اسی طرح جب ریزائن کرے گا سپیکر قومی اسمبلی جب وہ اپنے اوضے کو چھوڑنا چاہ رہا ہو اگر ریزائن کرنا چاہ رہا ہو اپنے اوضے سے تو وہ اپنا ریزائن لکھ کے اپنے زیر دستخطی صدر پاکستان کو پیش کرے گا تو اسی طرح اپنے ریزائن پیش کرنا چاہے تو وہ اپنے ریزائن اپنے زیر دستخطی سپیکر قومی اسمبلی کو پیش کرے گا اس طرح وہ اس کا ریزائن قبول ہو جائے گا ایکسیپٹ ہو جائے گا تو یہ ہے جی آرٹیکل نمبر 53 سپیکر اور دیپٹی سپیکر نیشنل سمیلی